اسلام علیکم محسوس خواتین ازاد پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین آج کے پروگرام کا آغاز اس شیئر سے کرتا ہوں یہ رونہ دھونہ کس بات کا ہے؟ یہ تمام مہمانوں کے لیے بھی ہے یہ رونہ دھونہ کس بات کا ہے؟ جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا؟ اور یہ سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے اور ہم شور کی وقیناً سمجھ چکیوں ہوں گے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سوپر ٹیکس کی یہ جو سوپر ٹیکس دس فیصد لگایا گیا ہے تمام انڈسٹریز پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور اس طرح سے جو ٹیکسز کی بھرمار ہے کیا ہماری معیشت ان ٹیکسز کے بوش تلے چل سکے گی؟ جہاں پر یہ ٹیکسز بھی ہیں جہاں پر انرجی کرائسز بھی ہے بجلی کی طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ ہے گیس بھی میسر نہیں ہے اور گیس کس موسم میں میسر نہیں ہے؟ موسمِ گرمہ میں جی ہاں موسمِ سرمہ میں نہیں موسمِ گرمہ میں اور صبح دوپیر شام ہم سیاسی بیانات سنتے رہتے ہیں ہر کو یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ملکی معیشت کو صحیح پٹری پر ہم لے آئیں گے صورتحال بہتر ہو جائے گی دن رات ہمیں ایک کرنا پڑے ہم کر لیں گے ملکی معیشت کو سنبھالیں گے چلائیں گے کامیاب بنائیں گے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اپنے کپڑے بھی بیشنے پڑے تو ہم بیش دیں گے لیکن لوگوں کو ریلیف دیں گے ریلیف کہاں سے ملے گا؟ ریلیف مختلف شعبوں سے ملے گا ریلیف حکومت سے ملے گا اور پھر حکومت کے کنٹرول میں مختلف اداروں سے ملے گا چاہے وہ پولیس سے ہوئے اور پولیس ریفارمز نہ پاکستان دیرکی انصاف کے دور میں ہوئی نہ اسے پہلے ہوئی نہ ابھی تک ہوئی اور ابھی تو خیر آئے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں حکومت کو لیکن لگتا نہیں ہے کہ پولیس ریفارمز ہوں گی جوڈیشل ریفارمز کے جس پر ہم نے بہت باتیں سنی ہم سنتے چلے آئے ہیں سنتے چلے آئے ہیں سنتے چلے آئے ہیں لیکن جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوئیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر یقیناً بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور سوال اٹھانے والا سوال اٹھانے کا حق بھی رکھتا ہے ایک سائل کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ سوال اٹھائے آج کے پوگرامز جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم یہ یقیناً نہیں بھولیں گے کہ یہ سازش مداخلت مداخلت سازش مداخلت یہ جو کھیل چل رہا ہے ستائیس مارچ سے لے کے اب تک یہ سازش اور مداخلت کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا آج کے پوگرامز ڈسکیشن کے لیے ہمارے معزز میمانوں کا تعرف ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان تحریکی انصاف سے شاکت بسرا صاحب نے بسرا صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا ہے ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان بیپلس پارٹی سے اکھنزادر ٹھٹان صاحب نے ٹھٹان صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا ہے اور جی ایو آئی ایف سے ہمیں جوئن کیا ہے سینیٹر کامران مرسزا صاحب نے کامران مرسزا صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ ہم عموماً حکومت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن بسرا صاحب قریب ہیں تو ان کی قریب ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا پہلے ہم بسرا صاحب کی طرف چلتے ہیں بسرا صاحب یہ رونا دھونا کس بات کا ہے جو کھویا ہے وہ ساتھ لائے تھے کیا بس میں یہی کہوں گا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اس وقت آپ نے کہا نا ابھی آپ ساتھ لائے تھے بات آپ کی صحیح ہے یہ پاکستان ہم پتہ کیا ساتھ لائے تھے ہماری ماں اور بہنوں نے بڑی قربانیاں دی تھی بڑی اسمتیں لٹائی تھی ہمارے بذرگوں نے بڑے خون کے نظر آنے پیش کیے تھے تب جا کے یہ پاکستان آزاد ملک ہمیں ملا تھا اور ہمیں بتایا کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جو بیکاری ہوتا ہے نا اس کا کوئی انتخاب نہیں ہوتا اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی اور آپ نے اس وقت تو صورتحال آہ علی ومتاز میں یہ نہیں کہ اس وقت میں آپوزیشن میں ہوں یا تحریک انصاف میں ہوں حالات اس وقت یہ ہیں کہ میرے دونوں بھائی میرے ساتھ بیٹے پبلک میں چلے جائیں یہ ابھی آپ نے یہ سپر ٹیکس والی بات کی یہ خود کوئی شملہ ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یہ جگہ ٹیکس ہے آپ ذرا لوگوں کے زندگی تو پہلے بہت مشکل ہو گئی ہے اب ہونا کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں میں کوئی اکانومس تو نہیں ہوں پڑھتے ہیں اور دوستوں کو دیکھتے ہیں ابھی یہ جو انہوں نے سپر ٹیکس کو جگہ ٹیکس میں کہہ رہا ہے اس سے کیا ہوگا سیمٹ کیمیکل کپڑا چینی سائیکل موٹر سائیکل کار کھا بجلی یہ تو میں ابھی کچھ چیز چھوڑ بھی گیا ہوں ان سب کی اوپر انہوں نے دس پر ٹیکس لگا دیا اب ہوگا کیا آپ کا جو لوکل مینفیکچرڈ ہے وہ بارا جائے گا اور یہ ہمیشہ سے ایک سرمایہ دار آنا سوچ ہے کہ اپنی انڈسٹری کے اوپر اس کو بند کر دو اور پھر چائنہ میں وہ وقتی طور پر آپ کو بہت رلیف نظر آتا ہے آپ باہر کے مبالک سے امپورٹ شروع کر دو اور اس سے آپ کا اپنا بھٹا بیٹ جائے اب تو اس وقت صورتی علیہ یہ ہے کہ جو بیچارے لوگ ہیں مجھے بتائیے کہ ان کے حالات یہ ہیں کہ کیا وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں کیا بچوں کو اگر بیمار ہو جائے تو بیچاروں کو میڈیسن لے کر دیں ان کو کیا دو وقت کا کھانا کھلائیں اس کی ریزن کیا ہے زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے دھائی مہینے کے اندر ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم دو اور شاید کی نہری بہائیں تھی لیکن آج لوگوں کو فرق محسوس ہو گیا کہ عمران خان کس طرح کووڈ کے حالات تھے بہت برے حالات اس ملک کو نکال کر ہم اوپر لے کر جا رہے تھے اور یہ جو بڑے تجربہ کار آئے ہیں انہوں نے آتے ہی جو ابھی آ کر کہتے ہیں میں چیلنج دیتا ہوں پوری اپوزیشن کو ابھی دو نمائندے تو بیٹھے ہیں اور ویسے تو ہر جھوٹ ویسے ہی جھوڑا چھوٹا نہیں ہے آپ 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 اپوزیشن میں وہ حکومت میں ہیں وہ حکومت کی بات کر رہا ہوں دو نمائندے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہے کل مفتا اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی وہ آئی ایم ایف کا کوئی معاملہ نہیں تھا وہ تو انٹرنیشنل مہنگائی ہے جس سے پیٹرول بن رہا ہے علی ممتاز آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا جھوٹ نہیں بولا گیا کہ جی عمران خان نے معاہدہ کیا تھا ہم اس کو پورا کرنے آئے ہیں اور بھائی کتنی کوشش کی آپ لوگوں نے اس کو پورا کرنے کے لیے امریکی ریجیم چینج ہوا لوگوں کو خرید و فروغت ہوئی اور اس کے بعد اتنی مشکلوں کے ساتھ آپ ہمارا معاہدہ پورا کرنے آئے ہیں اور ایسا معاہدہ پورا کیا ہے کیونکہ ایجنڈا اور تھا ایجنڈا علی ممتاز میں کل سن رہا تھا وزیراعظم صاحب کو انہوں نے کہا جی آہ سیاست نہیں ریاست بچانی ہے ریاست کے پہلے بھی سنا تھا ایک آہ پرویز میں شرف آئے تھے ہمارے اسی ہزار لوگوں کو شہید کروا گئے انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان اور اب کیا ہے سیاست نہیں ریاست ریاست کس طرح بچ لی ہے صرف ایک میں میں پتہ کافی ٹائم لے لیا ہے ایک آتا ہے سلیم مانڈی والا صاحب پیپل پارٹی کیا فرماتی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے تشریف لاتے ہیں ایسر اقبال صاحب یار چار کپ دے گا ایک کپ پیلوو چاہ کیا حرج ہے بلاول بھٹو صاحب تشریف لاتے ہیں مزیر خارجہ کہتے ہیں انڈیا ظلم کرے تشدد کرے اس کے ساتھ تجارت کرنے میں کیا حرج ہے حسین حکانی کیا فرماتے ہیں باقی ایک تین تین لانچ کی گئی ہے کیا حرج ہے کہ ہم اپنے ایٹمی احساسے جو ہیں وہ انڈرگراؤنڈ کر دیں ان پر کمپرومائز کر لیں ایک آتا ہے کہتا ہے کیا تعلق کسی خودداری کا ہماری تو ہم تو وینٹری لیٹر پر رہے ہیں تو غیرت کا تقاضی کیوں کرنا اور ماسٹر سٹروک وقت کا وزیراعظم کیا کہتا ہے کہ بیکاری کی کوئی چوائس نہیں ہوتی چیک ہو گیا اب میں ایسے بھی کہتا ہوں آپ کو علی ممتاز مجھے ان سے پوچھنے کہ اس وقت بھی اپنے اپنے حلقوں میں رہتے ہیں ان کے بزاہرہ وہاں لوگ ہیں میں اللہ کو حاضر رضا 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 کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ پریشانی اس سے زیادہ لوگوں کو میں نے تنگی اور برے حالات میں اپنی زندگی ملی دیا آپ نے بہت سے پوائنٹس ریز کی ہیں میں اس پر کاؤنٹر کوئسٹنز بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بات میں کریں گے جب باقی اس سے زیادہ ٹیکس بھی لگانا پڑا تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے یہ سنتے جائیں ذرہ بسرا صاحب اور ہم نے اپنی سیاست کو اپنے ووڈ کو اپنے الیکشن کو قربان کر دیا ہے اس ملک پہ کیونکہ ملک ہے تو ہم ہے اگر ملک نہیں ہے تو ہماری سیاست کیا ہے ہماری اسیملی کیا ہے اور ہم پخر کرتے ہیں پیڈیم کے مشاران پہ اور اپنے پارٹیوں کے مشاران پہ کہ انہوں نے سیاسی کاسٹو دیا لیکن امران خان کا اور اسرائیل کا یہودیوں کا جو ایجنڈا تھا اس کو ناکام کر دیا اور وہ ایجنڈا کیا تھا کہ پہلے ہم آئیم اپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے پھر ان سے انحراب کر دیں گے پھر پاکستان بینک کرپ ہو جائے گا اور پھر لوگا کہ قوام متحدہ سالس کی طور پہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور ان کا پہلا تقاضی یہ ہوگا کہ یہ اٹمی اساسی جو ہیں کیونکہ آپ ایک ناکام سٹیٹ ثابت ہوئی تو یہ اٹمی اساسی ہمارے حوالے کر دیں اور ہم آپ کو اسی عرب ڈالر دے دیں گے تو وہ منصوبہ ہم نے ناکام کر دیا ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے اور لوگوں پہ بوجھ پڑا ہے لیکن ہم اس طرح کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالیں گے جس طرح کہ امران خان کے دور میں بوجھ ڈالا جا رہا تھا کیسے کیسے بوجھ ذرا سالسال گنواتے بھی جائیں پلیز میں 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 گنواتا ہوں کہ اگر ریلیف ہے تو وہ کروڑ پتی ورے پتیوں کو اور ایک چابلی پروش کو ایک جیسا ریلیف دیں گے اور اگر بوجھ ڈالیں گے تو وہ ایک چابلی پروش پہ اور ایک کروڑ پتی ورے پتی پہ ایک ساتھ ایک جیسا ڈالیں گے مثال کے طور پہ صحت کارڈ ان لوگوں کا ایک تاجو بنظیر کارڈ تھا پھر صحت کارڈ تھا پھر انہوں نے احساس کارڈ بنا دیا اس کارڈ میں اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ ہے مثال کے طور پہ اگر ملک ریاس چاہے کہ میں اس صحت کارڈ سے اپنا علاج کرو تو وہ بھی کر سکتا تھا اور اگر ایک ڈرائیور اور کنڈیکٹر چاہے تو وہ بھی کر سکتا تھا ایک آدمی جو اس کے ساتھ لینڈ کروزر ہے اس کے ساتھ بڑی گاڑی ہے اگر وہ سو لیٹر دو سو لیٹر پھول پرڈے ڈالتے ہیں تو ان کو بھی حکومت کے خزانے سے اتنا ریلیپ ملے گا اور اگر کوئی ایک لیٹر پیٹرول ڈالتے تو اس کو بھی اس طرح ملے گا تو اس طرح کا اندادندہ قانون نہیں ہوگا ہم نے وزارہ کے پہ بوجھ ڈال دیا ہم نے بیروکریسی کے پہ بوجھ ڈال دیا ہم نے بڑے بڑے سرمایہ داروں پہ بوجھ ڈال دیا اور ان سے جو پیسہ آئے گا وہ غریب عوام پہ یعنی کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست نہیں ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے بلکل ریاست کے بچانے کی ضرورت ہے آپ جا کے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو آپ دیکھ لیں آپ جا کے حاکم سعید صاحب کا ویڈیو آپ دیکھ لیں اس طرح کے ان سے پچیس بیس سال تیس سال کے لیے اسرائیل کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے ایک بندے کو پلانٹ کرے گا وہ پاکستان پہ مسلط کرے گا اور وہ پاکستان کو کیا حالات تک پہنچائے گا چلیں میں ذرا کامران مجزہ صاحب کی طرف چلوں جی آپ کو پورا سازش سامنے آ جائے گا کہ اس ملک کے ساتھ اس بندی نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے کامران مجزہ صاحب آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں ریاست کو بچانے کا وقت ہے اور اگر ایسے ہی ہے تو جو موجودہ حکومت ہے تمام جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ اتحاد قائمی سے لی ہوا تھا اور حکومت پھر لینے کا ارادہ بھی اس لیے بنایا گیا کہ اپنی سیاست کو بچانے کی ضرورت تھی ورنہ حکومت جو صاحب کا حکومت ہے وہ کیسز پہ کیسز بنا رہی تھی یا چلیں حکومت نہیں بنا رہی تھی نیاب کے ذریعے قانون کے کٹیرے میں تھے تو سیاست جو تھی وہ ساری فارغ ہو جانی تھی اگر حکومت میں آ کر اپنے لیے ریلیف نہ لیتے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف حکومت میں ریلیف لینی تھی بلکہ ریلیف دینی تھی اور یہی ہمارے جیب میں تھا اور اب بھی یہی ذہن میں ہے کہ پبلک کو ریلیف دینی ہے دیکھئے جو بیک بون ہے وہ یا تو ہمارا پارٹ سیاسی پارٹی کیلئے یا اپنا ورکر ہوتا یا عام عوام ہوتی ہے اگر عام عوام میں اگر آپ کی جڑے نہیں ہیں یا آپ کا اپنا ورکر ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب بھی ہوگا کہ سارا کچھ ریلیف ہو جائے گا اور آپ کی کوئی حیثی اب زیادہ وہ پبلک میں نہیں رہے گی مہنگائی یقیناً ہے مہنگائی یقیناً بھڑی بھی ہے مگر اب کیا کسی ایک حکومت کو کوئی شوق ہوگا کوئی کوئی سین پرسن جانا وہ آپ فرض کرے کہ آپ حکومت میں ہو جائے تو کیا آپ مہنگائی جانبوچ کے کرتے تو اگر آپ جانبوچ کے مہنگائی نہ کرتے تو یا کیا ہم بھی اتنے باغل ہیں کہ ہم نے جانبوچ کے مہنگائی کی ہوگی اور جانبوچ کے جو نہ یہ معاملات اس طرح سے وہ کیے ہوں گے کہ ایک سیاسی خودکشی نظر آئے اور اس نظر یہ آئے کہ آپ اپنا جو نہ وہ خراب کر رہے ہیں آپ چلے جائے یہ ذرا تھوڑا سا نوجن سے پہلے چلے جائے گا آپ جو حالات تھے تحریک انصاف کے میرا خیال ہے کہ اس وقت کے حالات میں اگر یہ اور مزید تھوڑا سا کانٹینیو کر لیتے یہ اگر ہم نہ اس میں انٹروین کرتے تو شاید ان کو جو ہے وہ کہیں پہ اب اکثر کانسٹینسی میں ان کو کینڈیڈیٹ بھی نہیں بلتے مگر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تھی کہ جس میں جو نہ وہ ان کو اٹانا اور اس کی ان کی جگہ پہ آنا جو ہے وہ کوئی ضرورت بن جیا اور کوئی بھی شیاسی پارٹی یہ ملک کی تقریبا تمام شیاسی پارٹی ہیں نا ماں سوائے ایک دو بین کے تمام کوئی بھی شیاسی پارٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے وہ خودکشی کرنے کے جانوی ہے یعنی کہ کامران صاحب نے سارے فیصلے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ریاست کو بچایا جائے ریاست کا بھی مسئلہ ہے ریاست کا بھی مسئلہ ہے اور یہ جو جو ڈیمیج کاز ہو رہا تھا جو کچھ ان کی ہاتھ ہو جو مسائل پیدا ہو رہے تھے ریاست کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے اس سے بھی جو نہ اس کو سیف کرنا تھا اب آپ دیکھیں کہ آج سے بڑھا رہی کر دیں کون کون سے مسائل تھے جو ہمارے ہوتے ہوئے تھے بسرہ صاحب میرے بھائی اور ہمیں بتا دے نا دیکھنا ماشاءاللہ آپ اتنے فرمائش 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 کر دیں ہمیں بتا دیں کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جو آپ پوری کرنے آئے تھے اور عوام کو آپ نے کہا نا ریلیف دینا تھا ہم نے کیا دیا آپ نے آپ کو ریلیف دینا ہے اور ریلیف دینا ہے اور ریلیف دینا وہ تھا والی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ختم ہو گئی ہمارے ساتھ اب ہے والی بات ہے کہ ہم ابھی تک اللہ کے فضل سے ابھی تک موجود ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ یہ دالر کے حوالے سے چلنا ریورسل لگنا شروع ہو گیا آپ تھوڑا سا اس کو چلنے دیجئے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر پینسٹ دن کے اندر ہی جو نا حساب کتاب شروع ہو جائے کہ تم نے یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا یہ معاملات جو نا کم از کم سو ڈیٹ سو دن کے بعد ہوتے ہیں آپ نے ساٹھ دن میں کیا کیا تھا آپ نے جو تباہی پیری تھی کیا وہ بھول گئے ہیں تو یہ ہم نے اپنی کا ساتھ گاڑیاں بیچی تھی گاڑیاں بیچی کا بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے مگر الڈی میٹلی جو نا سامنے جو ہے وہ پبلک ہے ہم ہم اس بات پہ بہت تکلیف تکلیف میں ہیں کہ لوگوں کو جو نا مہنگائی فیس کرنی پڑتی ہے کیا کوئی حکومت جو نا وہ اتنا بڑا رسک لے سکتی ہے کہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے جو نا پر لیٹر پیٹرول بڑھا ہے مگر کیوں رسک لینا پڑھا ہے یہ جو اس میں بارودی سنگ بچا کے بچا کے گئے تھے تحریری طور پر مہنگا کوئی اور کیا تھا اور پریکٹیکلی جب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے دس ور پہ کم کیا اور وہ جو دو مہینے انہوں نے وہ جو گزرا ہے اس کو پھر فیصل ہم کو کرنا پڑا ان کے صدر صاحب کیا کرتے ہیں اور معاملے کو صدر صاحب جانے وہ روک کے رکھتے ہیں پچیس دن روک کے رکھتے ہیں پچیس دن کسی بھی معاملے کو روک کے رکھنے لکھنے پہ آپ اس کے اوپر مائن ڈپلائی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا دو مہینے گزر گئے تو دو مہینے تو ابھی تک ہماری عمر نہیں ہے پنجاب میں آج تک انہوں نے معاملات سٹل ہونے دیئے نہیں ہونے دیئے جب جبکہ پڑی مطلب ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کی عبادی کے معاملات سٹل نہیں ہونے دیئے جبکہ ایک وقفی کو جاتے جاتے اس طرح کامران صاحب آپ نے ابھی صدر کی بات کی تو کیا مولانا فضل الرحمن صاحب اب بھی صدر بننے کے خواہش مند ہیں مولانا صدر مولانا نے صدر بننے کی خواہش کا کبھی ظاہر نہیں کیا اگر کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت سے انکار کرنا کفران ہوتا ہے مگر کبھی انہوں نے جا کہ یہ جماعت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ بنایا جائے ہمارے ہاتھ تو ویسے بھی جو امیدوار نہیں بنتے ہیں فرض کریے میں سینیٹر ہوں تو میں نے کبھی اس بات کی خواہش نہیں کی کہ مجھے سینیٹر بنائے جائے ہاں اگر پارٹی کی طرف سے بنائے جائے تو یہ اعزاز ہے اور اللہ کی محبانی ہے تو ہمارے ہم مولانا نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا کہ جا کے کسی کو کہ مجھے صدر بنائے جائے اور کوئی ایسے جا کے لوگوں کو بلیک میل کرنا یا پارٹیوں کو یہ سارا کام کی تحریک انصاف کا تھا کہ یہ کیا جائے یہ نہ کیا جائے بائیوں کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ معاملات کو اس طرح نہ بیڑھنا تو وہ بائیوں کے ساتھ ہو جب معاملات نہیں ان کے انہیں پائے اس حالات کے بعد باوجود بھی تو اب ان کو یہ بہتنا پڑھ رہے دعا زہر ہے اب 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 ان کا وہ وزن رہ جائے گا جو ایکچولی پبلک میں تھا کامران صاحب ایک وقفہ ایک وقفہ ہمیں لینا ہے جی ایک بریک لیں گے ہم بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو جو ابھی کامران مجزد صاحب نے اور خونزادر ڈیڈان صاحب نے کہا اس میں آتے ہی فوراں میں بسرا صاحب سے اس بات پر ان کی رائے لوں گا کہ یہ بات کامران مجزد صاحب کی اس میں وزن دکھائی دیتا ہے کہ کوئی حکومت کبھی یہ چاہے گی کہ جی وہ مہنگائی کرے کیونکہ اگر کرنے سے کیا حکومت کی اپنی جیب میں یعنی کہ جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں کہ ان کی اپنی جیبوں میں سب جا رہے ہیں جو مہنگائی کر رہے ہیں تو کیوں چاہیں گے وہ کہ مہنگائی اور عوام پر یہ بوجھ پڑے اس پر بات ہوگی شوکت بسرا صاحب کوئی حکومت کبھی یہ چاہے گی کہ وہ مہنگائی کرے اور عوام پر یہ بوجھ ڈالے دیکھیں نا پھر اب اس کو ذرا آپ نے جسٹیفائی کرتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا آپ کو اندازہ تھا تو چلتے ہوئے ملک کو چلتے ہوئے اکانومی کو آپ نے کیوں پھر بیڑا غر کیا اور کیوں آپ نے سازش کر کے اس ملک کو دوبارہ معاشی طور پر آپ نے حضاب نہیں کرتا میرے دوبارہ سننے نا مل کیا ہم نہیں چل رہے تھے کیا یہی آئی ایم ایف تھا یہی ہماری اکانومی تھی یہی پاکستان تھا کیا ہم نے آئے بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ آپ نے غلامانہ ذہنیت کے ساتھ رہنا ہے آپ نے اپنے جو وہ کہتے بیشتے کہتے ہیں خزانے میں پیسہ نہیں ہے اور کیا پھر ضرورت ہے آپ کو اتنے دن لمبے لوگوں کو بار کے بھفود میں لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو نئی گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اتنے اتنی بڑی کیبنٹ دیکھ لیں ڈیڑھ سو بندہ ابھی ہمارا نہیں ہے 58 لوگ کیبنٹ ہو بھی گئی ہے بات یہ ہے کہ جتنی چادر ہوتی اتنی پاؤں پھلاتے ہیں نا ہم نے یہی پاکستان تھا آج دھائی مینے پہلے میں ابھی غلام سینڈر کامرل مرزا صاحب اور چٹان صاحب دونوں کا مجھے بڑایت ترام ہے کہتے ہیں جی حکومت ریلیف دینے کے لیے آتی ہے آپ نے تو ہمیں ہٹایا ہی اس بات پہ تھا کہ معاشی طور پر عمران خان نے ملک تباہ کر دیا ہے اگر کچھ دن اور چل گیا تو پاکستان دیوالیا ہو جائے گا اور کہا جا رہا تھا پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے یہی جنڈا تھا نا اس وقت یہ تو نہیں کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا کیونکہ آپ نے جو یہ دس روپے کم کر کے ریلیف دیا تھا میرے بہارے سننے نا میرے اگر دس روپے اگر ہم نے کم کر کے ریلیف دیا تھا تو مجھے بتائیں کیا ہم نے کسی اور مات میں لوگوں پر ٹیکس لگا دیا کیا ہم نے آئی ایم ایف ابھی بار بار یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف آئی ایم ایف بھئی آئی ایم ایف آپ اس کے غلام ہوں گے آپ امریکہ کے غلام ہوں گے ہمیں تو کوئی ایک غلامی توڑنے کے لیے تو ملان خان اٹھا تھا ہم نے ان کی ڈکٹیشن نہیں مانی ہم نے کہا نہیں ہم اتنا مہنگا پٹرول دے سکتے نہیں ڈیزل دے سکتے ان لوگوں کو بتائیں نا یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے اب بھی بھی ستر پر پٹرول دینا ہے اپنے ایک ملے ایف آلی ممتاز ابھی ہم جب دے رہے تھے ڈیڑھ سو رپیہ بھو والا پٹرول اچھا نہیں تھا یہ کہہ رہے تھے ہم ستر والا دیں گے آپ تو ڈائی سو ابھی پونے تین سو کا اگریمنٹ ہے ان کا دیکھتے جائیں ستر کا پٹرول دیں گے اسی کا ڈیزل دیں گے بجلی شستی کریں گے کھانے آم کھانے والی چیزیں بتائیں مجھے کہ ڈائی مہینے میں آپ کھانے پینے والی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ یہ جیسے چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان کو دیکھ لیں اور سب سے زیادہ ظلم یہ کر رہے ہیں کسان پہ دیکھیں کسان یہی پاکستان تھا یہی حلاق شوک سے کر رہے ہیں یہ خوشی سے کر رہے ہیں سارا کون اچھا خوشی سے کر رہے ہیں سارا کچھ خوشی پہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا چلتی حکومت کو گھر بیجنے کی یہ جو گیارہ پارٹ میں بتاتا ہوں یہ ان کا ایجنڈا ہوتا کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے اگر یہ اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں تو کیا عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تھے ان لوگوں کا جو ایجنڈا تھا جو خورم دستگیر صاحب نے بتایا وہ ایجنڈا کیا تھا گیارہ پارٹیاں یہی پارٹیاں نا میرا 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 چٹان صاحب کا ایک پارٹی سے پہ کیا ہوا گیارہ پارٹیاں اکٹھی ہوئیں گیارہ پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری سیاست تب بچے گی سیاست ہے کیا پاکستان کہہ رہے نا اب ہم سیاست بچانے آئے ہیں پہلی باری تینواری ہیں جیڑی ہیں تو ٹیٹیں لانا ہے سو او دو لٹ مار کرنا ہے سو او دو مقصود پاپر لانا ہے گولے لے کے انہوں کو پیسے لے کے بات کیا ہے علی ممتاز چودہ یا پندرہ لوگ ہیں پاکستان میں جو انہوں نے پورے پاکستان کو آئی جیک کیا ہوئے مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے میر اور آپ نے یہیں گلیوں میں ایک دوسرے لڑتے رہنا ہے آج ان پندرہ لوگوں نے اپنے اپنے بریوکیس لینے ہے اور اپنے ملکوں میں اپنے دیسوں میں چلے جانے ہیں جہاں ان کا آج یہ دونوں پارٹیوں کا رہنماوں سے یہ پوچھ لیں یا باقی لوگوں سے پوچھیں جب روپیا گرتا ہے ڈالر اوپر جاتا ہے پاؤنڈ اوپر جاتا ہے دینار اوپر جاتا ہے ان کی تو ان کی تو لالگیاں آتی ہیں کیونکہ ان کی جائدادیں باہر پڑی ہیں یہی تو پہ پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکلنے کا ہم نے کیا کیا ابھی کہہ رہے تھے نا وہ یہودیوں کا ایجنڈا جن کو آپ اسرار کا حوالہ دیا چٹان صاحب دیکھیں جس شخص کے خلاف آپ اللہ الحق ہے جس شخص کے خلاف آپ یہ جھوٹا پروپوگنڈا کرتے رہے آج وہی امریکہ جس سے آپ کی نوکری کر کے یہ ریجیم چینج کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو آپ کہتے ہیں جی مائی باپ سلیم مانڈی والا صاحب کون ہے کیا وہ سینیڈر ہیں آپ کیونکہ انہوں نے بیان نہیں دیا یہی انڈیا ہے جو دہشت گردی کر رہے ہے جو ظلم زیادتی کر رہے بلاول صاحب کیا کہتے ہیں ہاں تجارت کرو کون ہے نجم سیٹھی کیا کہہ رہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے ٹھیک ہے اسی پر ذرا اسرائیل پر ذرا چٹان صاحب کی برائی لینا ہے بات آخری بات کر کے علی مطاز ان گیارہ پارٹیوں نے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ کچھ دن اور رہ گئے میں ابھی یہ جو انہوں نے خود کو شملہ کیا یہ جو انہوں نے جگہ ٹیکس لگایا ہے عوام پی اس سے وہ طفان آئے گا چونکہ مفتا اسماعیل صاحب نے تو آج بہت بڑی بات کہہ دی گئے انہوں نے بتا کیا کہا ہے ہم نے پٹرول بڑھایا بیزل بڑھایا کوئی بندہ سڑک پہ آئے نہیں آیا اس نے اتریاج نہیں کیا ٹھیک کہا ہے انہوں نے میں چٹان صاحب آپ کو ایک بات کہوں ہم سب سیاسی ورکر ہیں یہ کہتے ہیں نا سری لنکا یہ باقی ممالک یہ جب عوام اٹھ گئی نا جب ہمیں ہاں ہاں جب تک آپ ان لوگوں کو اتنا ان پہ حملے کرتے رہیں گے ان پہ خود کو یملہ کریں گے آپ یہ نہیں ہونے والا یہ نہیں ہونے والا یہ نہیں ہونے والا علی ممتاز ایک بات بتاؤں جس دن ہونا ہے اب میں اگر یہی حالات رہے میں اس کو میں پھر کہتا ہوں میں نے کل بھی ایک پرواہ میں کہا تھا ہمیں اللہ نہ کریں علی ممتاز اللہ نہ کریں یہ حالات ہوں کہ ہم سری لنکا بنیں اللہ نہ کریں لیکن مجودہ حکمرانوں کا ایجنڈا بڑی تیزی کی طرح چٹان صاحب کی طرف جاتا ہوں چٹان صاحب مجھے نہ ایک بات پہ تو ان کو ذرا کمپلیمنٹ دینا ہوگا آپ کی حکومت بھی تھی تو میں ان کو دیکھتا تھا پروگرام میں اسی طرح سے پرسکون بیٹھے ہوتے تھے آج بھی اسی طریقے سے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بات کا تنگو کریڈٹ جاتا ہے باقی چٹان صاحب جو ابھی سلیم مانوی والا کی بات کی جو بلاول صاحب کی ابھی بات کی ہے آپ نے بھی حوالہ دیا بلکہ بسرہ صاحب نے دوسری مرتبہ حوالہ دیا کیا اس بات کو آپ بھول گئے ہیں جو ابھی سلیم مانوی والا صاحب نے کہا جیے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے دیکھئی جی آہ مجھے تو نہیں پتا کہ مانوی والا صاحب نے اس طرح کا بیان دیا ہے کہ نہیں دیا ہے لیکن اگر دیا بھی ہے تو یہ اس کا انفرادی بیان ہوگا اس طرح تو ان کی نسرت واحد صاحبہ جو تھی وہ بھی سملی پھوک جنہیں آپ بھی اپنا کوئی انفرادی بیان لے دے کسلیم کرنا چاہیے یا نہیں میں آپ کو یہ بلکل بھی نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر شمسی ایربیس شاباسی ایربیس ہم نے خالی کروایا میرے کسی آہ دوازر پر معاہدہ چاہیے آپ نے امریکہ سے کہا درون حملے کرتے رہو درون حملے کرتے آپ کو پورا ٹائم دے وہ آرام سے بیٹھے رہے ہیں انہوں نے نہیں بولے وہ نہیں بولے ان کو بات مکمل کرنا ہے آپ کریں بات کریں گوازر پر چینہ کے ساتھ امریکہ کے مخالفت کے باوجود معاہدہ ہم نہیں کیا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ ہم نہیں کیا نو مہینے تک نیٹو کانوائی پر پابندی ہم نے لگائی ہم غلامان ہو گئی انہوں نے کیا کیا ہمارے سٹیٹ بینک کو آئی مپ کے حوالے کر دیا یہ آزاد ہو گیا ہم غلام ہو گئے سپیک کا جو منصوبہ اگر امریکہ میں اس ریجن کا بغانستان سے پوجیوں کو نکالنے کے بعد اگر کوئی سرد درد ہے تو ون روٹ ون آ بیلٹ ون روٹ کا منصوبہ ہے اس کو آپ نے تباہ اور برباد کر گیا الزامات لگائے آپ کے منسٹروں نے کرپشن کے الزامات لگائے اس کے منصوبوں کو ختم کر دیا آپ آزاد اور ہم جو ہے وہ غلام ہے اسی طریقے سے آپ نے امریکہ کے کہنے پہ کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا کے جولی میں ڈال دیا کہ آپ کو یاد نہیں ہے جو امران نیازی صاحبہ گئے امریکہ سے اور رول باجے گاجے ائرپورٹ پہ بجرائے تھے ہم نے کہا کہ بھائی کیا ہوا انہوں نے کہا میں دوسرا وڑک اپ جیتا بھائی کیسے جیتا میں نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا تو کشمیر نے امریکہ کے کہنے پہ کشمیر کو آپ نے چور دیا انڈیا پہ اب ہم غلام ہو گئے آپ جو ہیں وہ بہت آزاد ہو گئے آپ کیسے جس کے بات کرتے ہیں اگر ہم نے اپنے کیسے جس کے خلاف آپ کے خلاف کوئی لڑنا تھا تو بھائی ہم ان دنوں میں لڑتے جن دنوں میں ہم جیلوں میں تھے آپ مجھے بتائے کہ ہماری جتنی لوگوں کو آپ نے گریبتار کر دیا تھا چائے وہ شعبہ شریف صاحب تھا حمزہ شریف صاحب تھا مریم نواز تھی زردانی صاحب تھا عدی پریال تھی خرشی شاہ صاحب تھا جو دس درجہ نام میں بتا سکتا ہو وہ تو سارے عدالتوں نے چھوڑ دیا الٹا آپ لوگوں نے اپنے کیسے اس کو نیب کے ذریعے ختم کر دیا نیب کی شیر میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ اب یہ بتا دیں کہ جو آپ نے بات کہی تھی نا جو ابھی کامران صاحب نے کہی تھی بات کہ جی کوئی شوق سے مہنگائی تو نہیں کی جاری نا کہ عوام پر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس پہ بسرا صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب نہیں کرنا تھا جو آپ کر رہے ہیں تو یہ اگر آپ جو موجودہ آپ کی صورتحال ہے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کا کیوں نکالا کیونکہ آپ نے تو ان کو وہاں سے آہ نکالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی ان کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے نہ بھیجا تو یہ ملک کو تباہ کر دیں گے اور عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے میں نے تجھے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے اس کو کیوں نکال دیا کیونکہ وہ غیر ملکی جنڈے پہ جا رہا تھا بلکہ وہ تو وہ تو امریکہ کو امریکہ کو امریکہ کو جو ہے وہ برا بلا کہتے ہوئے گئے ہیں کیا لطیفہ صاحب علی منتظ صاحب میرا آپ ایک عرض سنی جس طرح آپ نے بسرا صاحب کو ٹائم دیا تھا بغیر لقمہ دیئے اس طرح مجھے تولہ ٹائم دیئے لیکن بغیر لقمہ دیئے آپ مجھے ٹائم دیئے مجھے آپ یہ بتائی کہ پچیس پچیس عرب ڈالر کس نے اس ملک پہ قرضہ چڑھایا جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان پہ پچیس چوبیس عرب قرضہ تھا چوبیس عرب ڈالر قرضہ تھا یعنی چوبیس ہزار عرب قرضہ تھا انہوں نے پچیس عرب پچیس ہزار عرب اس ملک پہ ان لوگوں نے قرضہ چڑھا دیا ہم نے ملک بچانا تھا اگر ہم اس کو وہ مزیر ٹائم دیتی اور یہ ملک بین کرپ ہو جاتا اگر ہم کولپس کرتے تو آپ خود سوچے کہ اس ملک کا کیا حال ہوتا عوام کا کیا حال ہوتا اب مجھے بتائیں میں آپ کو وہ الفاس کے گورک دندے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا چینل مجھ سے دیہاتی لوگ بھی دیکھتے ہیں آپ خود اندازہ کریں کہ آپ بازار سے ایک چیز لاتے ہیں مارکٹ سیلاتے ہیں پانچ سو روپے پی اور آپ گاؤں میں اس کو لوگوں کو بیجتے ہیں دو سو روپے پی اور آپ جن پیسوں سے وہ لا رہے ہیں وہ قرض کے پیسے ہیں وہ سود کے پیسے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ چھ پانچ مہینے بعد آپ کا کیا حشر ہوگا تو اس طرح یہ ملک کو چلا رہا تھا اگر یہ ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہ رہا ہاں ہماری دور میں پیٹرول منگا ہو گیا لیکن اس دور میں منگا ہو گیا جو پیٹرول ایک سو پچیس ڈالر پی بیرل تک پہنچ گیا یہ مجھے بتائے کہ اس کے دور میں ستر اور ساٹھ روپے سی پی بیرل کبھی منگا ہوا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ تو دنیا میں جو مفت مل رہے چلے میں ذرا کامران صاحب کی طرف جانے سے پہلے کوکلی آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا سوال جی اگر اجازت ہو تو یہ لکمہ نہیں یہ سوال ہے پروپر میں پوچھنے چاہرہ دب یہ آپ نے بات کی نا یہ کرز کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نوے کی دہائی میں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو ایک سکیم شروع کی گی تھی کہ جی کرز اتارو ملک سمارو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے شروع کیا جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے ملک کے سرمایدار ہے جو اشترپیاں ہے جس میں وزراء بھی ہے جس میں وزیراعظم بھی ہے جس میں صدر بھی ہے جس میں بیروکریسی بھی ہیں جو اشترپیاں میں آ جاتے ہیں بوجھ ان لوگوں پر ڈالنا چاہیے اور جو ریلیف ہے وہ غریب عوام کو دینا چاہیے وہ چابڑی والے کو دینا چاہیے وہ مزدرکار کو دینا چاہیے ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے اور جو بوجھے وہ سرمایداروں پر لیکن پیسہ کیا یوں میں کٹھا کیا جانا چاہیے کرز اتاروں مل سواروں دوبارہ سے شروع کیا دیں دیکھیں جی وہ شروع تو کیا جا سکتے لیکن ہمارا ٹریک ریکارڈ پوچھے اچھا نہیں ہے ہم نے تو ڈیم کیلئے بھی پیسہ جمع کیا تھا چلیں یہاں پہ تو شاہ کامران صاحب کدھر جاتے ہیں جو پیسے ملے ہیں کامران صاحب آپ اب یہی سے بات پہ شروع کریں گے پنجابی جناب پینڈو اسی کہنے ہاں چور ناڑے چتر میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اچھا چلیں اب ذرا اس پر اسپورٹ کرنے کے بجاہے ذرا کامران صاحب کی طرف جانے دے جو پشتوں میں کہتے ہیں پشتوں کا بھی سن لے پشتوں کا بھی سن لے پشتوں کی دسی ہوئی پنجابی جو کور کہنے نے بندہ ٹیٹرونہ جیدہ شرم آن جا ناڑی چلیں جی کامران مرتضا صاحب سر آپ کی نظر میں کیا کامران مرتضا صاحب یہ پنجابی میں بھولے گا تو میں پشتوں میں جواب دوں گا کامران مرتضا صاحب کی طرف جانے کا بطلب کانون کی روشنی میں آپ دیکھیں کیا انصاف ہو رہے دیکھیں نا یہ انصاف ہے اور نہ جانب وہ اب تک کوئی رلیف ہے نہ پچھلی حکونتوں میں رلیف جو ہے پبلک پہنچ بائی تھی نہ اب تک ہماری طرف سے پہنچ بائی ہے مگر بھیرہ لیک انٹینشن موجود ہے ایک خواہش موجود ہے اور یہ خواہش جو ہے اس میں عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہم اپنی طرف سے تگو دو بھی کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چادر ہماری چھوٹی ہے اور جو جسامت ہے وہ بڑی ہے سر چھپاتے ہیں پاؤنی پل جاتے ہیں پہنچ پاتے ہیں اور تو سر نکل جاتا ہے اب جو ان کی آنے سے پہلے دوہزار اٹھارہ تک چوبیس ہزار ارپے کے کرزے تھے امنان خان صاحب جس دن چھوڑ کے گئے ہیں اس دن بیتالیس ہزار ارپے کے کرزے ہیں اب چوبیس ہزار پے پہ جب آپ سود کے ساتھ اس کو ریٹرن کر رہے تھے تو ظاہر ہے اس کا کم سود ہوتا ہوگا اس کے کم جو ہے اس کی اپرز جنا وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہوگا اب جو ریٹرن بھی زیادہ ہے اس کا سود بھی زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی تکلیفتیں ہیں اب اگر ملک کو لے کے چلنا ہے تو یقیناً ان تکلیفوں کا وہ کرنا پڑے گا اب دو تھیوریز ہیں ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جس طرح سے میرا بھائی چٹان کہا رہا ہے کہ جو جو لوگ جو اشرافیہ ہے یا جو سنت کہا رہا ہے یا جو بڑا ایک فیڈر لارڈ ہے اس پہ ٹیکس لگایا جائے یہ بھی بات ایک تھیوری کی حد تک یہ ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ایک اور تھیوری ہے کہ جس دن آپ سرمایہ دار پہ ٹیکس جو نا وہ ایک حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا نتیزہ یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ دار جو نا اپنا بوریا بستر بستر اٹھاتا ہے اور جا کے کسی اور ملک میں جا کے وہ انویسٹمنٹ وہ کر لیتا ہے تو انویسٹمنٹ کے لیے جو نا وہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت بنیادی ہیں ایک امن امان کا ہونا اس ملک میں اور دوسرا جو ہے وہ چیپ انرزی یہ دونوں چیزیں جو نا اس وقت ملک میں اویلیبل نہیں ہے نہ عمران خان صاحب پیدا کر سکے نہ اب تک جو نا یہ ہمارے جو ہے ساٹھ پینسٹ دنوں میں یہ ممکن ہو پائیں تو یہ دونوں چیزیں جب ہم کر پائیں گے تو سستی انرزی ہو جائے گی اور امن کی ایسی آئیل چلتہ آلو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انویسٹر بھاگتا ہوا آئے گا جب انویسٹر بھاگتا ہوا آئے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب وہ پیسے جو ہے وہ سرکولیٹ کریں گے مارکیٹ میں تو وہ مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو وہ چوئے کے بل میں بھی جاتی ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے نا وہ ہر آدمی تک جائے گا اس 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 کانسپٹ کو میرا خیالہ لے کے چلنا ہوگا اور محبوب الحق کا جو فارمولہ تھا اس سے پہلے جس کو پھر جنوبی کوریا وغیرہ نے جو نا وہ اڈاپٹ کیا وہ بھی یہی تھا کہ سرمایہ دار کو جنوب وہ انویسٹمنٹ کرنے دیں اس کے لیے محول جو ہے وہ اتنا سازگار بنائیں اور اس طرح جنوب وہ اپنی سوسائیٹی کو اپلیفٹ کریں اس کے بغیر جنوب ممکن نہیں ہے اگر فرض کر لیجئے کہ جنوب ہم آج جنوب وہ بڑے بڑے جتنے بھی سندکار ہیں ان کے اوپر جنوب وہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹیکس دیں گے یا اس ملک سے وہ کسک جائیں گے تو یقیناً وہ اس ملک میں پھر رہنا پسند نہیں کریں گے اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جو انہا ہمارا پنجاب والا سارا پنجابی انویسٹر جو یہ ٹیکسٹائل کے حوارے سے یہ جا کے انہوں نے بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ٹیک ہے اور اسی طرح سے دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں ہمارے انویسٹر کو موقع ملا انہوں نے جا کے انویسٹمنٹ شروع کر دی تو وہ انویسٹمنٹ اس کے بسیجہ کیا نہیں میں سوپر ٹیکس کے بلکل خلاف ہوں میں کم سے کم ٹیکس کے حق میں ہوں آہ آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں نہیں انہوں نے اگری کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک نا وہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں ہیں یا پھر بزارت مواصلات ان کے پاس ہے ہم غلط کہتے ہیں غلط کہتے ہیں بھلے ہماری اپنی حکومت نے کہا ہو میرا اپنا جو اپینین ہے میرا اپینین سے وہ اگری نہ کریں ممکن ہے میرا اپینین غلط ہو مگر جو میرے اپینین میں اس کو میں درست کہہ رہا ہوں کہ یہ سپر ٹیکس وغیرہ یا سرمایہ دار پر ٹیکس بڑھانے کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اپنا سرمایہ لے کے وہ اس ملک سے نکل جائے گا جب وہ بھی ویسے لے کے نکل جائے گا تو نتیجہ نتیجہ ہی ہوگا کہ پھر آپ کے جو غریب ہیں وہ رول جائیں گے آپ پہلے جو نا سارا چائنہ پہ ڈیپینڈ کر رہے آپ دوسری اس طرح کے ملکوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ آپ کے دور میں بھی یہی بات ہے یہ جو خرابی آ رہی ہے نا یہ آج یہ ساٹھ دنوں میں پیدا نہیں ہو گئی یہ پانی اوپر سے گندہ آ رہا ہے اور بہت عرصے سے گندہ آ رہا ہے اس کو اوپر سے بھی ٹھیک کرنا پڑے گا اور بہت عرصے سے گندہ آ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کامران صاحب ایک وقفہ لے کے ایک سوال ہے جو کہ صرف آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا اور وقفے کے بعد جیسے ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو پہلے میں آپ کی طرف وہ سوال لے کر آوں گا پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیٹ جی کامران مددر صاحب آپ سے آتے ایک کوئی قویسٹن ہے کیا آپ عدالتوں سے مطمئن ہیں اس ملک کے نظام میں آپ کسی سے بھی مطمئن نہیں ہیں میں اپنی حکومت سے بھی مطمئن نہیں ہوں میں عدالتوں سے بھی مطمئن نہیں ہوں جن کے ساتھ میرا روزگار جن کے ساتھ میرا تمام مستقبل واپستہ ہے سسٹم جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ آپ خراب ہوا ہے اس میں اگر آپ کسی بھی دور کو لے لے وہ ہر دور میں ہم نے پورے نظام کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب کے عدالتوں میں فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں یا چہروں پر یہ کہنا کہ چہروں پر ہوتے ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں ہیں مگر ایک چیز جو ہم اکسل کہتے ہیں کہ وہ جو انصاف ہوتا ہے وہ جہاں پہ سیاسی کیسز آ جاتے ہیں وہاں پہ انصاف کے اوپر ایک سوال یا نشان یقیناً ہوتا ہے اور اس معاملے میں آپ کے ایک ادارے کے ساتھ ایک اور ادارے کو بھی ٹیک کیا جاتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں مکسک رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں پیجی اور جو دوسرا دارہ نام نکینا چاہتا ہے نا سیاسی وکیل بھی ہوتے ہیں جن کے جو بار وغیرہ کی سیاست میں ہوتے ہیں ان کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے وہ بھی اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق ایک رول پلے کرتے ہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے کہ اس میں دو طرح کی دو طرح کی جو نا وہ اس میں ہوتی ہیں ایک جہاں پہ جو نا سٹک لو کے جو آپ ایسا کریں گے تو اور جواب میں اس ایسا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ درمیان میں کوئی گری ایریاز ہوتے ہیں تو اس گری ایریاز میں میں بعض اوقات وہ انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات جو نا اگر میں اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں آہ صاف صاف کرنوں کوئی میرا کوئی روز لڑتا نہیں تو بعض اوقات میں وہ ریلیف جو نا وہ سنیچ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں وہ بات صرف سیاسی وکلا کی نہیں ہوتی وہ آپ کے نرم لہجے میں آپ کی بات کرنے میں آپ کا کیس پیش کرنے کے انداز میں وہ بعض اوقات جو نا اسی اسی کیس میں ایک وکیل جس طرح سے اس کو پیش کر رہا صرف ہوتا ہے دوسرہ وکیل اس کو اس طرح سے پیش نہیں کر پاتا تو وہ ریلیف لے لے لیلیف کلوزنگ کامنٹ فرو میو جی بسرا صاحب لیکن علی ممتاز میں بھی ایک ادنے ساً وکیل ہوں سینلڈر صاحب تو بہت بڑے وکیل ہیں جتنی غیر یقینی کی کیفیت فانہ کرو صاحب جتنی جتنی غیر یقینی کی کیفیت اس وقت ملک میں ہے اور جتنا بڑا گیپ اداروں اور پبلک میں میں نے اب دیکھا ہے میں نے ماضی میں کم اس کا میں نے بطور ایک سیاسی کارپون کے بطور ایک پاکستانی کے نہیں دیکھا اور یہ بہت alarming ہے ادارے ہمارے ان کے درمیان اور عوام کے درمیان جتنا گیپ بڑھے گا یہ alarming situation ہے اس وقت خاص طور پہ جب انہیں ڈھائی مینوں میں عوام کو relief دینے آئے تھے عوام کو relief دینے کے نام پر یہ انہوں نے اپنے جب لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ ملک پہلے بھی غریب کا نہیں تھا اور اب تو یقینی طور پہ یہ چوروں کا ڈھاکوں کا لٹیروں کا مافیے کا طاقتور کا پیسے والے لوگوں کا پاکستان ہے اور یہاں پر جو بولے گا اس وقت حالت یہ ہے لوگوں کو میں بیس حلقوں میں election ہو رہا ہے علی ممتاز اب یقین مانیے گا ان کو free license دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو گولی مار دیں آپ کے خلاف اگر کوئی بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں مانتا تو اس کو ڈی پیو ڈی سیو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح معاشرے چلتے ہیں اور میں صرف آپ کو ٹائم کم ہوگا میں مجھے نا ابھی آئیکل آپ کو بتا کہ شیر جو ہے نا ہر آدمی بڑا پڑھتا مجھے بھی ابھی ایک شیر آیا ہے میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں یہ مرطان صاحب آپ سب کی نظر ہے پورے اس وقت جو گیارہ پارٹیاں ہیں آپ کی نظر ہے غیرت مجھے کوئی بٹھانے ہوگا شیر سوٹا ہوں پڑھنے دجھے سوچوں کی بیداری پر پابندی ہے یہ غیروں کو خوش کرنے کا موسم ہے اپنوں سے دلداری پر پابندی ہے پاکستان کا جھنڈا لے کر مت نکلو اب ایسی غداری پر پابندی ہے چٹان صاحب کلوزنگ کومنٹ سر ہم لوگ پر امن گئے تھے جو کچھ آپ لوگوں نے گیارہ پارٹیوں نے وہاں پہ کیا ہے یہ تو میں کرتا مقبودہ کشمیر دیویر میں دیکھتے تھے کلوزنگ کومنٹ کلوزنگ کومنٹ سر دیکھیں جو میں ہوں وہ پہلے جو میں نے بات کیا میں اس کا تھوڑا سا وضاحت کرو میں نے جو ٹیکس کا بات کیا بلکل میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ اس پہ مزید ٹیکس لگائیں میرا مطلب یہ تھا کہ آپ ٹیکس کا دائرہ بڑھائیں جو لوگ ٹیکس کے دائرے میں لے آئیں اور میں بالکل سنیٹر صاحب کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں اگر اس پہ آپ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو وہ ملک سے بات جائیں گی مفتا اسماعیل سے بطور وزیر خزانہ ناخوش ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا طریقہ کا نامناسب ہے ٹھیک نہیں ہے میں آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے چار سال جو آپ لوگوں کے لیے مائک کا استعمال ہوا جو آپ لوگوں کے لیے ہتوڑے کا استعمال ہوا جو بندوق کا استعمال ہوا آپ لوگوں نے ملک کا یہ حشر کر دیا آپ چھے مہینے دیکھ لیں انشاءاللہ چھے مہینے کے بعد ہے ہر عام پاکستانی کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ملک الحمدللہ آپ سری ٹرک پہ جا رہا ہے اور ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی پروگرام ہمیں کلوز کرنا ہے جی اور ویسے بھی پھر زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگلی حکومت پاکستان میلز پارٹی کے زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے جی بسرا صاحب یہ ساتھ دنوں کے وجہ سے کریش کر دیئے جی بہت بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کا کامران مرزا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اخنزادہ چڑان صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان